آپ کی زبان میں لکنت آگئی ہے سر اس کی وجوہات بیان کریں آپ کے ساتھ جیل میں کیا ہوا تھا اس کا جواب ہمیں آج تک نہیں کرتا ہے یہ تو مجھے نہیں سمجھے یار ڈاکٹر الگ الگ باتیں بتاتے ہیں اور الگ الگ قسم کے علاج بھی بتاتے ہیں یہ لکنت اب نہیں ہے یہ رضی جانتے ہیں یہ کتنا زیادہ پرابلم تھا اب تو بالکل میں اگر جتنا آہستہ ڈاؤن پولتا ہوں اور یعنی میں قرآن پاک پڑھنے میں نہیں ہے مجھے پرابلم میں چاہے دو چار پانچ سن سے بھی پڑھ دوں ایک ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے پچوں کے ساتھ بولنے میں ہم نے محسوس کیا کہ وہاں پہ بھی کم ہے میرے بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہاں پہ بہت ہی ختم ہو جاتی ہے یہ آہستہ آہستہ گریجولی اپروو ہو رہی ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے ہے شاید مجھے خود بھی نہیں پتا تھا جب میں اپنے گھار آیا اور میں نے پاتچیت کرنا شروع کی تو مجھے پتا چلا اور مجھے ایک کھاروان نے ایکچولی مجھے انہوں نے ریالائز کروایا کہ تم ٹھیک نہیں بول رہے سب سے پہلے میرے بھائی نے کہا پھر علی جو لائر ہے وکیل وہ جب میں بولتا تھا تو وہ انچی انچی روتا تھا میں نے کہا اس کو کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں تو صحیح بول نہیں رہا مجھے پھر اس طرح ایسا ایڈیا ہوا کہ میرے بولنے ہے پرابلم پہلے مجھے اتنا ایڈیا نہیں تھا یہ تو پتا تھا کہ کچھ تھوڑا بہت میں ڈسٹراب ہوں یا کوئی پرابلم ہے لیکن ابھی تو کافی ریکاور ہے شکر لمدللہ 90% میں ریکاور کر گئے ہوں تھوڑا بہت ہے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر دے گا سر برشتہ رات سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ چیف صاحب کو چاہیے کہ آپ کو بلا کے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے اٹھایا تھا کہاں رکھا تھا جو بھی نام دے اس کا آپ اتنا عرصہ رہے اس دوران انسان کا اللہ کے ساتھ یہ ایک رابطہ ہوتا ہے اور انسان پھر اپنے مسٹیکس کو بھی ریوائز کرتا ہے دیکھتے کہ کہاں کہاں مجھ سے کیا ہوا ہے اس مجموعی نتیجے پہ آپ کہاں تک پہنچیں دیکھیں آدمی نا غلطیوں اور صحیح کام ہیں دو چیزوں کے بیچ میں اپنی لائف گزار رہا ہوتا ہے تو آپ کو انیلیسس کرنے کا موقع اکثر ملتا رہتا ہے کبھی جھٹکا لگنے سے ملتا ہے کبھی بیسے بھی آپ کو ملتا رہتا ہے تو ہر دن آدمی کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے پہلے بھی ایسے ہی تھا یعنی یہ جو میں نے ایک معاملے پہ آج بھی معذرت کی ایسا نہیں ہے کہ میں نے قید ہونے سے پہلے نہیں کی تھی پہلے بھی کی تھی جب آپ بلوشفتان گئے تھے تو غضی بھائی کو یاد ہے میں نے وہاں پہ بھی یہ معذرت کی تھی ان سے کہ اس وقت اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ کے کیا ہو کبھی کہ اس میں کوئی لالچ یا خوف کا انصر نہیں تب وہ ٹھیک لگتا تھا لیکن آپ کو روزانہ نئے حقائق پتا چلتے ہیں بقول صدیق جان آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں پوری قوم کی کھل گئی آنکھیں وہ تو یہ کہہ رہا تھا تو وہ بات ٹھیک ہے کہ آنکھوں کا آپریشن تو آپ کو جب نئی چیز پتا چلتی ہے آپ نئی چیز سیکھتے ہیں تو اس میں میں نے کئی چیزوں کے اوپر سیکھا ہے لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے وہ تنہائی میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ ایسا سکھاتا ہے جو آپ کو بیسے کبھی پوکا نہیں گلتا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے پھلکل ٹھیک باگ ہے سر یہ مدھئیے کہ آج یہ انگریسنگ پرسن جب آپ لا پتا ہوئے تھے جب آپ پر گمنامی کی زندگی میں چلے گئے تھے کبھی ایسا محسوس ہوئے کوئی ایسا دن آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے کہا بس اب شاید نہ کبھی بھی واپس آن سکوں یا آج آپ کے دن ہے روز سر اخواہ آنے سے لے کے نکلنے تک سارا جو آپ کو پتا ہے کہ کتنے دن آؤ کہاں رہے ہیں اور سر اس میں یہ بھی ایڈ کرنے ہیں آپ پر بھی سارے صحافی ہیں تو خدا نہ کہا ستا کبھی کسی صحافی کے ذات اس طرح سے رو سکتا ہے تو وہاں پر احوال جس طرح سے بھائی نے پوچھا لیکن وہاں پر بین چیز جو ہے کہ کسی کو ایسی تکلیف سے گزرنا پڑے اللہ نہ کرے میری دعا ہے آپ سب کے لیے اللہ کسی کو بھی ایسی تکلیف سے نہ گزارے سب سے زیادہ جو چیز آپ کو یاد آئی وہاں پہ ٹاٹسل کہیں جیل کہیں کچھ اور کہلیں وہ ایسی چیز سی جو پرسنلی جو آپ کو یاد آئی وہاں دو چار دن ہونا تو آپ کو ایک دو چیزیں یاد آتی ہیں میں تو کوئی چیز چین ہی سی جو یاد نہ آئی ہو سب سے پہلے تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے جب بھی آپ پھستے ہیں نا زندگی میں کبھی سب سے پہلے آپ کو اللہ یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے بار بار خاص طور پر اس نے کشتی والی مثال دی ہے کہ جب ان کی کشتی طفاق میں گھر جاتی ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں خالص اللہ کو پوری توحید کے ساتھ تو جب اللہ ان کو سائل پر پہنچا دیتا ہے تو پھر اکثر ان میں سے کچھ ایسے ہیں وہ مکر جاتے ہیں آپ کے سامنے کوئی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے یہ سوال آپ حق کی آواز بلان کرنا بند کر دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کوئی ڈیل یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی آپ یہ نہ پوچھیں آپ کے لیے بہتر ہے اچھا